ہیلو بیورز آج ہم آپ کو ٹی ٹی یعنی تیس بور پسٹل کوئی بھی میگزین والا پسٹل اس کو چلانے کی چار ٹپس بتانے جا رہے ہیں پروگرام کو غور سے دیان سے دیکھی گا اور ٹپس کو نوٹ کیجئے گا کوئی بھی اسلحہ ہو کوئی بھی ویپن ہو آپ کو اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے اگر آپ کو اچھے طریقے سے اس کا استعمال پتہ نہیں تو یہ آپ کے اپنے لیے اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو سکھایا تھا پہلی ویڈیو کے اندر کہ اس کی میگزین کو کس طریقے سے لوڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے میگزین کو لوڈ کرنا ہے آپ نے سکھایا تھا آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ساتھ میں جب میگزین آ جاتی ہے تو آپ نے بولٹس کو اس طریقے سے رکھے تھوڑا سا پریس کرنا ہے نیچے کی جانب تو لیور نیچے چل رہا جائے گا پھر آپ نے انگوٹے کی مدد سے اس کو پکھے دکیل دینا ہے ویورز دھیان سے دیکھئے کہ آپ کو پسٹل چلانے کا طریقہ آنا چاہیے اور وہ کیسے ہوتا ہے آپ نے ایک مرتبہ پھر بولٹس کو نیچے رکھے دبایا اور پیچھے دکیلہ تو آپ کی بولٹس میکزین کے اندر چلی گی اب باری آتی ہے اس کو آپ نے ہینڈ گریپ کے اندر لوڈ کرنے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بٹن آپ نے دبانا ہے کبھی بھی آپ نے میکزین کو ایسے ڈال کے دکا نہیں دینا دکا دیں گے تو آپ کی میکزین اور یہ لاکھ خراب ہو سکتا ہے اب آپ جب اس لاکھ کو دبائیں گے تو میکزین آرام سے اندر چلی جائے گی تو ویور آپ کا یہ پہلا سٹپ ہو گیا مکمل میکزین لوڈ کی اور اس کے اندر آپ نے ہینڈ گریپ کے اندر اس کو ڈال دیا یہ آپ کے ہو گئے دو سٹپ تیسرا سٹپ کے ہے کہ آپ نے اس ہیمر کو پیچھے کھیچنا ہے اس سے آپ کی میکزین بھی آسان اور اچھے طریقے سے ورک کرے گی اور آپ کی یہ جو سلائیڈ ہے یہ آسانی سے آپ کی موو ہو سکتی ہے پیچھے کھیچی جا سکتے ہیں اور ایک چیز یاد ہے کہ آپ جب بھی اسلحہ چلانا شروع کریں یا چلانے لگیں آپ نے میکزین اس کے اندر ڈال دیا تو آپ کی فنگر یہاں پہ باہر ہونی چاہیے یہاں پہ اندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو ہی آپ سلائیڈ کھیچ کے چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کا ٹریکر دب جاتا ہے جس سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے آپ کو بھی لگ سکتی ہے یا سامنے کھڑی کسی انسان کو لگ سکتی ہے فنگر آپ کی یہاں پر ہونی چاہیے جب آپ فنگر جہاں پہ رکھتے ہیں تو فائل ہونے کا اچانک فائل ہونے کا خطرہ ٹال جاتا ہے اب آپ کی سلائیڈ بلکل ریڈی ہے کہ آپ اس کو کھیچ سکتے ہیں جب آپ اس سلائیڈ کو پیچھے کھیچتے ہیں تو گولٹ یہ دیکھئے چیمبر کے اندر جا رہی ہے اب آپ کا پسٹل فائل کے لیے بلکل تیار ہے اور خطرناک پوزیشن میں جا چکا ہے میں نے فنگر یہاں پہ اس لیے رکھی ہے کہ اگر فنگر یہاں پر ہوگی تو کسی وقت بھی فائل ہو سکتا ہے تو لیجئے ویورز اب آپ کا پسٹل خطرناک پوزیشن میں فائل کے لیے تیار ہے آپ اس سے فائل کر سکتے ہیں لیکن ہم فائل نہیں کریں گے ہم اس کو خالی کر لیں گے کیونکہ ہم آپ کے لیے اتیاطی تدابیر کا پروگرام ریکار کر رہے ہیں بٹن کو یہاں سے دبائیں گے میں گرین بائر آگے پھر آپ نے سلائٹ کو کھیجنا ہے اور مولیٹ آپ کی باہر آگی اور آپ کا پسٹل ہو گیا بلکل محفوظ اب آپ اس کے ہیمبر کو دبا لیجئے ٹریکر کو دبائیں گے تو ہیمبر ریلیز ہو جائے گا آپ کے سامنے ہم نے چھوٹا سا پروگرام پیش کیا اتیاط تدابیر کا جتنے بھی دوست ہیں ویڈیو کو لائک کریں میں اپنے تمام ویور سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے اور نئی معلوماتی ویڈیو آنے تک ہمارا انتظار کیجئے ہم بہت جلد آپ کے لئے ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کے حاضر آنے والے ہیں تب تک دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ